السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضوان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آئیما بیگ کے بارے میں آپ لوگوں نے تھامنیل ریڈ کر لیا ہوگا آج میں نے ان کے بارے میں آپ کو تین کہانیاں بتانی ہیں کہ وہ شدید قسم کی ایک خطرناک بیماری کا شکار رہی ہیں اور کس طرح سے وہ ویلچئر پر آگئی اور یہ ساری کہانی انہوں نے خود اپنی زبانی بتائی ہے خود انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ ویلچئر کے اوپر رہی ہیں اور پھر کس طرح سے اب وہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے کہاں اور کے سٹیج تک پہنچی ہیں اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آئیما بیگ نے اپنے ساتھ اس انڈسٹری کے اندر ہوئے وے ناروہ سلوک کے بارے میں بھی بات کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے غلط حرکات کرنے والے لوگوں کی جو عمر ہے وہ بہتر بہتر اور پچھتر پچھتر سال رہی ہے اور ایک بہتر سالہ بوڑے کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ کس طرح سے وہ آئیما بیگ کو زبردستی ڈیٹ کرنے کے لیے اور پائناپل کیکس کھلانے کے لیے زد کرتا رہا اس سے پہلے بھی آئیما بیگ جو ہیں وہ بہت سائی کانٹروورسیز کا شکار رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ وقتن فوقتن جو ہے اس چیز کا اظہار بھی کرتی رہی ہے بہت دفعہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ بھی پرائیوٹ کر دیا تھا اور پھر اس سے پہلے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ آئیما بیگ کی منگنی ہوئی تھی اس منگنی پہ بھی کافی کانٹروورسی کریئٹ ہوئی تھی جب انہوں نے بہت بولڈ لباس پہنا تھا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالی کی جو مقدس کتابیں ہیں یا جو ان کا بازو ہے جو بالکل نیکڈ تھا اور اس کے پر انہوں نے امام زامن بان لیا تھا تو ان کی وہ جو منگنی کی تقریب ہے وہ بھی کافی زیادہ تنقید کی ضد میں آئی تھی اس کے بعد جس شخص کے ساتھ آئیما بیگ کی شادی ہونے والی تھی یعنی کہ شہباز شگری ان کے ساتھ منگنی بھی ان کی ٹوٹ گئی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ایک موڈل بھی بیچ میں آئی تھی جنہوں نے آ کر کہا تھا کہ اس سارے پروسس کے اندر اس سارے معاملے کے اندر اس سارے پورے عمل کے اندر جو گلٹی ہیں وہ آئیما بیگ ہیں اور آئیما بیگ کے اوپر اس خاتون نے آ کر الزام لگایا تھا کہ آئیما بیگ کا اور بھی بہت سائے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ allegedly relationship رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شہباز شگری نے کہا تھا کہ اب آج کے بعد میں کبھی محبت میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں کسی اور کے ساتھ relationship میں آؤں گا ہی نہیں بلکہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا تو اس وقت تو آئیما بیگ نے کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں لیکن اب جو ہیں وہ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں اس بے وفائی سے اور کہہ رہے ہیں کہ آئیما بیگ کو بددعا لگ گئی کیونکہ آئیما بیگ نے شہباز شگری کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اسی لئے آئیما بیگ جو ہمیں اتنی خطرناک بیماری کا شکار ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آئیما بیگ نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آئیما بیگ نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے میزبان کے سوال پر کہ میزبان نے یہ سوال پوچھا کہ ایک فلم تھی بالوہ کھلا رہی اس میں آپ کو بھی آفر ہوئی تھی تو آپ نے کام کیوں نہیں کیا تھا اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک سنگین قسم کی بیماری جس کا نام ہے آرثرائٹس اس کا شکار ہو چکی تھی جس کے باعث ان کی ہڈیوں میں سوجن ہو گئی تھی وہ بتاتی ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا بالکل محال ہو چکا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چار سال پہلے چھے ماہ تک لگتار وہ ویلچئر کی اوپر رہی یہاں تک کہ وہ اٹھ کے قدم بھی نہیں لے سکتی تھی یہاں تک انہوں نے کہا کہ اسی دوران میں نے پنجاب کا دورہ بھی کیا اور اس وقت وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پنجاب کا دورہ کیا تو اس وقت میرے پاؤں کے جو دونوں پاؤں کے سائزز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو چکے تھے ایک پاؤں کا سائز جو ہے وہ اڑتیس ہو چکا تھا جبکہ دوسرے پاؤں کا سائز جو تھا وہ تھٹیس ایمین تھا پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھٹنے ان کے جوڑ ان کی ہڈیاں جو ہے ان میں شدید تکلیف رہتی تھی سوزش ہو گئی تھی پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اس قدر لاغر اور بیمار ہو چکی تھی کہ میں اپنے قریب رکھا ہوا گلاس کو جو ہے اس کو بھی اٹھا نہیں سکتی تھی خود یعنی ہڈیوں میں اتنی سوزش تھی کہ آپ جب کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ہولڈ بھی نہیں کر سکتی تھی پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بال جو ہیں وہ بہت شدید جھڑنا شروع ہو گئے اور وزن جو ہے وہ تیزی سے گرنا شروع ہو گیا اور تقریباً ہر روز صبح کو وہ کہتی ہیں کہ وہ بارہ بارہ گولیاں کھاتی تھی اس کے باوجود بھی ان کو آرام نہیں آتا تھا وہ لگتار میلچئر کے اوپر تھی اور دن رات پریشانی میں رہتی تھی روتی رہتی تھی پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ فائنلی ایک ایک ایکٹرس ہے ماہرہ خان ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور ماہرہ خان یا ماہرہ خان میں سے کسی ایک کانون نے نام لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری اس سیچویشن کو سمجھا اور مجھے ایک اچھا مشورہ دیا پھر وہ کہتی ہیں کہ فائنلی میں نیو یورک گئی نیو یورک میں ایک ڈاکٹر تھا جس نے ان کو کچھ انجیکشنز دیے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ چھ ماہ کی طویل ایک لمبی بیماری کے بعد وہ ویلچئر سے اٹھنے کے قابل ہو سکیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو فلم تھی باروہ کی لاری اس میں جو میری یہ کنڈیشن تھی لوگوں نے مجھ پہ بہت زیادہ تنقید کی کہ میں یہ پروجیکٹ نہیں کر رہی لیکن میں نے مائرہ خان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے میری اس کنڈیشن کو سمجھا اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آرٹرائٹس ایکچلی بیماری ہوتی کیا ہے تو بیسیکلی اس کو آپ جوڑوں کا درد کہہ سکتے ہیں اس بیماری میں ہوتا ہے یہ کہ مسلسل جو آپ کے جوڑ ہیں وہ بہت زیادہ درد کرتے ہیں اٹھ کے چلا نہیں جاتا اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہڈیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور آپ کسی چیز کو ہولڈ نہیں کر سکتے اور ڈیگر آزاز ہو ہوتے ہیں مثال کے طور پر آنکھیں دل اور جگر اور جو آپ کی جلد ہوتی ہے اور جو آپ کے بال ہوتے ہیں یعنی آلموسٹ آپ کی پوری بارڈی کے اوپر یہ جو ہے نا افیکٹ کرتے ہیں اور یہ بیماری جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آئیما بیگ نے جب بات کی پوڈکاسٹ کے اندر جب انہوں نے اپنی انٹرویو میں بتایا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ چلتا رہا ہے تو لوگوں نے اس کو شہباز شگری کی سٹوری کے ساتھ جوڑ دیا آپ کچھ اٹھ کیسے یاد ہوگا کہ شہباز شگری کے ساتھ جب ان کی منگنی ہوئی تو اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد شہباز شگری کی ایک دوست بھی سامنے آئی تھی جنہوں نے آ کر بہت زیادہ گندیل زمات لگائے تھے آئیما بیگ کے اوپر اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیما بیگ نے بیسیکلی شہباز شگری کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دھوکے کی سزا بیسیکلی ملی ہے آئیما بیگ کو آئیما بیگ نے اس وقت کیا کہا تھا جب ان کی منگنی ٹوٹی تھی جب شہباز شگری کے ساتھ کس نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد اگلی سٹوری کی طرف جاتی ہوں تو یہاں میں آپ کو انہی زبان میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اس پہ شہباز شگری کے ساتھ جب ان کی منگنی ٹوٹی تھی تو میں نے آپ کو جو بتایا کہ موڈل تھی ان تلولہ نام کی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا ایک سٹوری لگائی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ اگرچہ میں نے سارے معاملات کو انتہائی باعزت بیان کے ذریعے ختم کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے انسٹرگرام پہ آگے پوسٹ رکھائی تھی کہ آج کے بعد میرا شہباز شگری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک باعزت بیان کے ذریعے اس چیز کو معاملے کو ختم کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے تھا کیونکہ ان الزمات کے بعد نہ صرف ان افراد سے متعلق بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں بھی بری چیزیں سامنے آئیں آئیں گی میں بھی ان کی عزت کی خاطر خاموش رہنا چاہتی ہوں اور پھر انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں یہ جان کر ڈپریشن ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اصل واقعہ معلوم ہی نہیں ہے لیکن وہ لوگ جنہیں سستی شہرت پیسے اور فالورز چاہیے براہ کرم انہیں دے دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ انجان افراد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگلے چند دنوں میں آپ کو سب کچھ سچ معلوم ہو جائے گا آہ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں نے شہباز شکری کے ساتھ دھوکہ کیا جبکہ اصل سٹوری جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گی اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ ان کو ان کی بیماری کو آہ اس مقافات عمل کے ساتھ جوڑے ہیں اچھا اسی کے ساتھ میں آپ کو آئیمہ بیگ سے جڑی ایک اور خبر بتا دو جس میں آئیمہ بیگ نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری میں آنے والی لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہیں وہ غلط آفرز کرتے ہیں آئیمہ بیگ نے بتایا کہ بہتر سالہ شخص نے ان کو ڈیٹ پہ جانے کے لیے کہا اور اس کے لیے آہ وہ کہتی ہیں کہ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیٹ پہ انہوں نے مجھے جانے کی پیشکش کی اور ساتھ میں انہوں نے مجھے کہا کہ ناشتے پہ پائنیپل کیکس کھلانے کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور ساتھ میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں پائنیپل کیکس بہت اچھے ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی پائن ایپل کیکس نہیں کھائے تھے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ بزرگ مجھے یہی کھلانے کے اوپر اتنی بزد اتنے بزد کیوں ہیں اور مجھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت میں ٹینیجر تھی اور میں جو ہے کال سینٹر میں جوب کرتی تھی اور یہ بسیکلی انہوں نے اپنی زندگی کے جو اتار چڑھا ہوئے ہیں جو نشیب و فراز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں بھی انہوں نے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا میں اگر آپ کام کرے ہو تو لوگ آپ کو اچھا برا کہتے ہیں بلکہ اگر آپ میڈیا سے ہٹ کر بھی کہیں کام کرتے ہو کوئی نوکری کرتے ہو تو لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ اشارہ دینے کی کوشش کی کہ جو لوگ شباز شگری کی منگنی کے ٹوٹنے سے ان کو ان چیزوں سے مطلب جوڑتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں کیونکہ ان کو اچھی اصل کہانی کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے بزرگ ہو کے لڑکیوں کو اس طرح کی آفرز کرتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک نصور ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اصل بات نہیں پتا ہوتی لوگ بس یہ دیکھتے ہیں بظاہر کہ اس نے وہ پروجیکٹ چھوڑ دیا اس نے منگنی توڑ دی اس نے رشتہ چھوڑ دیا یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ وہ ہو گیا تو یہ ساری باتیں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا اس اس کی بیماری کا حال پوچھنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار شخص تھا اور اس کے آگے یہ مقافات حملہ آ رہا ہے اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا نہیں کرتے اور وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر خود بھی یہ وقت آ سکتا کیونکہ ایک انسان ہمیشہ صدا تو کبھی نہیں اثر رہ سکتا تندرستی کی حالت میں کوئی بھی حالت جو ہے وہ constant نہیں رہتی بدلتی رہتی ہے آپ لوگوں کی باری ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں آہ مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ ساتھ رکھیے گا الانے کے بائیں